نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کہانی ہے مکیش کی مکیش ہینڈی گراف کی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا کئی بار وہ نائٹ شیوٹ بھی کرتا تھا ایک بار اس کے سیٹ نے اس سے کہا کہ آج رات تمہیں نائٹ ٹوٹی کرنی پڑے گی اور تمہیں یہیں پر رکنا پڑے گا مکیش نے بھی ہاں کہہ دیا لیکن رات کو اچانک مکیش کی طبیعت بگڑنے لگی رات کو ایک سے دو بجے کی بیچ میں اس نے اپنے سیٹ کو بولا کہ مجھے گھر جانا ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تب اس کے سیٹ نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو رات کو ایک سے دو بجے کی بیچ میں وہ ایک سونسان راستے سے آ رہا تھا تب ہی اسے راستے میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس نے سفید ساری پہن رکھی تھی وہ لڑکی اس سے لفٹ مانگتی ہے لیکن مکیش اپنی گاڑی نہیں روکتا کیونکہ مکیش بہت ڈرپو قسم کا انسان تھا اسے لگا یہ کوئی چوڑیل وغیرہ ہوگی اسی لئے اس نے گاڑی وہاں پر روکی نہیں اور ترنت آگے نکل گیا آگے جانے کے بعد اس کی گاڑی آجانک بند ہو گئی اس نے اپنی گاڑی کے پلگ وغیرہ چیک کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی کے پلگ وغیرہ سب کچھ صحیح تھے اور گاڑی میں پیٹرول بھی تھا جس رستے سے وہ آ رہا تھا اس رستے میں ایک کچھا رستہ بھی پڑتا تھا جو کی جنگل سے ہو کر گجرتا تھا گاڑی اسی جگہ پر بند ہوئی تھی جہاں پر وہ جنگل تھا اب مکیش کون زیادہ ڈرن لگنے لگا تھا تب یہ اچانک اس کی گاڑی واپس سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے اس کی گاڑی سٹارٹ ہوئی اس نے گاڑی کی ریس تھی لیکن گاڑی آگے پڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی مکیش نے آخر میں اپنی گاڑی کی پوری ریس تے ڈالی لیکن پوری ریس دینے کے بعد بھی اس کی گاڑی آگے نہیں پڑھ رہی تھی اب مکیش کو کچھ گڑپڑ لگی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے پیچھے سے کسی نے اس کی گاڑی پکڑ رکھی ہو اور گاڑی کو آگے پڑھنے نہ دیا جا رہا ہو مکیش بہت ڈر گیا تھا مکیش نے اپنی گاڑی کی پوری سپیٹ کھول دی اچانک اس کی گاڑی جھٹکہ کھا کر آگے جا کر گر گئی مکیش بھی وہیں پر گر گیا مکیش کے سر میں جوٹ لگی اور سر سے کھون پہنے لگا مکیش نے اپنے سر پہ ہاتھ لگایا دیکھا تو سر سے کھون نکل رہا ہے پاس میں ہی ایک چھوٹا سا نل لگا تھا اس کے اندر پانی آ رہا تھا مکیش نے اس پانی کی طرف دیکھا تو مکیش نے سوچا کہ جا کر وہاں پہ ہاتھ مو دھو لیتا ہوں کھون کو ساف کر لیتا ہوں مکیش گاڑی کو چھوڑ کر وہاں آگے کی طرف گیا اور نل سے پانی لے کر اپنا مو دھونے لگا لیکن اچانک مکیش کی نظر جب پانی پہ پڑی تو وہ پانی نہیں بلکہ کھون تھا اس نل میں پانی نہیں بلکہ کھون آ رہا تھا مکیش بہت زیادہ ڈر چکا تھا مکیش تھر تھر کانپنے لگا مکیش فٹا فٹ اپنی گاڑی کے پاس آیا اور اپنی گاڑی اٹھائی اور ترند گھر آ گیا اس کے دوسرے دن مکیش کی ماں نے ایک پندیت کو بلائیا اور مکیش کے اوپر کچھ منتروں کا جاب کیا وہ اسے ایک دھاگہ پہننے کو بولا جس دھاگے کے اندر ایک چھوٹا سا چاکو لگا تھا پھر مکیش نے وہ چاکو پہنا اس کے بعد میں اسے وہ چوڑیل کبھی دکھائی نہیں تھی اور اس نے نائٹ شفٹ کرنا ہمیشہ کے لئے پند کر دیا لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی اتنا کرنے کے بعد بھی ایک مہینے بعد مکیش کی موت ہو جاتی ہے کیوں کیوں کی مکیش اپنے آپ کو فانسی لگا کر خدا اتمتیا کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا دھیرے دھیرے کر کے اس کے گھر کے سبی صدد سے فانسی لگا کر مرنے لگتے ہیں اور اس کے گھر کے سارے مرد فانسی لگا کر آتمتیا کر لیتے ہیں لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس گھر کے سارے مرد ہی آتمتیا کر رہے تھے ایک بھی عورت کوئی ایسی نہیں تھی جس نے آتمتیا کی اس رہنسے کو آس تک کوئی نہیں سلجا پایا کہ ایسا کیوں ہوا آپ کی کیا رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی